ماں اور باپ سب کا ایک ہی ہے باپ وہ ہی ہے بڑا گبھائی جس کا کندہ سرکتا اس کا بیٹا جوں سے چیمپئرمیٹ ہے اور اس کا آگے سے بچے کا بچہ بھی یہ بہت خطرنا ہے کسی دن کبھی کوئی ہمارا ایک بھائی ہے بڑا اچھا پنجاب کا نام وہ اس کے بچے کی ترین لازم کرے گا کیونکہ اس کے گھر میں اور وہ بڑا رزلٹ دے رہا ہے میں تو شاید بھائی کوئی خاص طور پر کرکے کبوتر ہی در کر رہا ہے چھوڑنیا دوسرے یہ دیکھ یہ بیٹے ہیں یہ تیرہ داری کے بیٹے ہیں یہ بھی بیٹا آگیا یہ جتنے بیٹے ہیں سارے باپ سے اچھے ہیں جوڑا لگانے کا آیا کمال نہ مادی کا نہیں آیا کمال وہ مادی گئی ہیں اوروں سے بھی لگ رہی ہوگی یہ چیز کیا بہت نکال لے نہ نکال لے یہی بات آپ نے بلو سوٹ پینا ہوئے اس کے ساتھ میچنگ والا کوڈ پہن لوگے تو اچھا لے گا اگر آپ اس کے ساتھ میچنگ والا کوڈ نہیں پہن لوگے جو بلو کلر کے ساتھ میچ ہوتے ہیں کوئی بھی کلر نہیں وہ نہیں ہوگا تو آپ کو نمبر کم ہو جائے گا یہ تینا آپ اٹریکٹیو نہیں نظر آگے یہ تیری بات ہے میں تو جتاکا مسائلیں دیتا ہوتا ہوں جو اس کے ساتھ جو چیمپئن ہوگا اس کے ساتھ مادی آپ نے کیا سٹیٹ پر کی لگائی ہے یہ کیا لگا ہے اس میں وہ بتا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو دیکھ لو پہلے پہلے یہ تو دیکھ لو اس کے بچے تو پہلے دیکھ لو اکلیفہ یہ بھی بیٹا ہے اچھا اب یہ بیٹا کیسے ہے یہ بیٹا جو ابھی آپ کی ہاتھ میں ہے یہ باپ پہ کیا ہے یہ جو چار نمبر پہلا بیٹا آیا نا اس کا پہلا جو بیٹا آیا تیرا ذریقہ بڑا والا سب سے وہ اور بہن مائے نیچے الگ الگ ہے اس کا جوڑا لگایا گیا ہے تو اس میں سے یہ نکالا ہے اور بیٹی نکالی وہ بیٹی پکڑ کے تیرہ ذریقہ لگائی یہ نکلا ہے اب اس کا بھائی آپ کو دکھاؤں گا دوسرا یہ انہوں نے جانے کے جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں تھرڈ جنیوریشن کلوز کیا ہے نا اس کو تھرڈ جنیوریشن کہ بلکل نصدیق کرنے کی کوشش کیا بلڈ کو جی جی یہ وہ چیز ہے یہ اور اس سے پچھلایا ہوا تھا یہ کچھ اور چیز ہیں یہ ایزی کبوتر ہے عام بندے کو بھی دے دو گئے تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ ستر اسی پرسندوں کا جوڑا کامیہ بھی ہونا وہ جو مرضی مادی لگتا ہے ان کبوتروں کے ساتھ تھوڑا سا کیونکہ جب وہ اپنی بلڈ میں جاتے ہیں تو جو بلڈ کے اندر کوئی چیزیں آئی بھی ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں اس میں ان کو دور کرنے کے لئے پھر آپ اس کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہو اب وہ جو بندہ اس کے ساتھ جو رب نے جس کو عقل دی ہے وہ تخلیق جب اس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ کہ اس جگہ کے اپر یہاں پہ کیل سے دبانا ہے یا پریس کر کے چیز کو صدی کرنی ہے یہ وہ چیزیں ہیں ملک آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جوڑے میں سے ایک کبوتر جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں آؤٹسٹینڈنگ ہو تو جوڑا اوٹمیٹیکلی اچھا لگ جاتا ہے آؤٹسٹینڈنگ تو وہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ نہیں بات کر رہا ہے اچھا ایک کبوتر ہوتا ہے ایزی جوڑا لگانا جوکر ٹائپ ہوتا ہے یہ جوکر ہے ہمجھ لو دو پر ایک رنگ کے پتوں میں ڈالنا پڑا تب جا کے وہ کی راؤنڈ بنتی میں یہ چاہتا ہوں ایزی آپ تھوڑا سا میں آپ کو مقرر دوں نہیں تو مجھے اتنے اچھے ایسپلین کرنا تو ورڈ، اگزیکٹ ورڈز کئی دفع دماغ میں نہیں آ رہتا ہے وہ جب سے دبائی کھانے شروع گئے ویسے آدھی چیزیں بھول جاتے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو برڈز آئے ہیں وہ فلیکسیبل زیادہ ہیں ایزی ہیں جہاں پہ کبوتر تھوڑا سا ہارڈ آنے شروع ہو جائے گا اس کو میکنگ کرنی ایک سمجھدار کبوتر پرورت تو اس کو کر لے گا دوسرے آدمی کے لئے وہ مشکل ہو جائے گی بات کرنا نا میرے ویلکل اگزیکٹلی ویلکل اگزیکٹلی ویلکل اگزیکٹلی اب یہ بھائی ابھی جو لاسٹ آئے نا یہ اس کا سگا بھائی اب اس کی آنکھ دیکھیں یہ وہ مکویا تھا ہی ہو گیا بھلکہ مکویا نکل آیا ایک ہی جھولی کے دونوں بھائی ہیں یہ بھی آپ ان لائن اور کیا وہ کہہ رہے سے لائن بریڈ میں لائے ہیں نا یہ ہے لائن بریڈ میں آپ لائے پھر اس کو جب آپ نے نکالنا ہوتا وہ بھی آپ کو جب اگر پورا فارمولا ہوگا تب ہی نکلیں گو پھر بار ورنہ پھر منجدارہ فتی رہنہ کشتی گھنگی رہ گی بیچھے ہاں جی یہ جب تھارڈ جنریشن تھارڈ جنریشن لائن بریڈ کی بات کرتا ہوں بہت لوگ کرتے ہیں لیکن پھر اس کا پورا سلوشن بھی تو دے یعنی باتیں دنیا بہت کرتی ہیں بہت کرتی ہیں زیادہ باتیں ہیں لیکن پھریکٹنگر کوئی نہیں دکھاتا اس کو وہ نہیں کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ گلہ کو دسند دیا نے پھر ختم ہوئی تبا یہ ہی دن ہے انڈی جب جواب نہیں دیکھو اب یہ ان کا اگلا روپ آ گیا یہ پٹھوں کے پٹھے آ گیا پٹھوں کے پٹھے آ گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ نے باہر دیکھا اب اس کبوتر کے اوپر میں شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے جی ہاں میں پھر لا جواب ہو گیا میں جواب نہیں ہے میرے پاس اب ہاں جی چھوڑوں کے پٹھا چاہتے ہیں یہ ہی کریں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سر اپنی اپنی سوچ ہے نا یہ ہے ہے وفر اس کی آگے سے بیٹھیں گیاں بہت کمال بچے اڑا رہی ہیں اور ماشاللہ ساج اس کے پارکنے پر شکر ہو رہی ہیں اس کا ابھی تک تو بیٹا گوئی نہیں اس طرح کھولوں جسے لوگ ڈر کے اپنے کبوتر دکھاتے ہیں یہ کبوتر دیکھو یہ صحیح پار رہی ہے جس کا پار اچھا ہے نا اس کو کھولنے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا ورنہ لوگ دکھانے کے لیے نا اپنے کبوتر کی ایڈوریس کے لیے نا یوں کرے گو دیکھیں جی کیسے پر 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 چڑھ رہی ہیں بھئی چڑھا لیں بھولو نا یہ کبوتر یوں نہیں اڑتا صحیح ہے میرا کہنے کا مسئلہ ہے یہ کہ یہاں تو نہیں اڑتا نا بھئی کم سے کم اتنا پر تو کھولو اگر اسی گریپ ہوگی نا پروں کی تو وہ آپس میں گریپی رکھیں گے گریپی رکھیں گے باقی گریپ ختم کردی تو یہ نے ختم کردی میں نے اب بناتر اسی گریپ پکڑنے میں غلطی ہے یہ نہیں ایسی بات یہ دیکھیں اسے اب یہ پر تھوڑی سے جھاڑ کر کے اللہ رہے ہیں میں نے یہاں تک پر کھولا یہ دیکھیں جتنا آپ یہ پر کھولیں گے بغل اتنی زیادہ چڑھ جائے گی آت کے پر وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جو اٹھے پر چڑھ گی بغل بھائی یہ لو چڑھا دی اور یہ لو یہ اتر گی یہی مطاری پڑھنا ہے بس میں اسی طرح چٹھتا ہوں میں سیدھی بات بتایا کرو سیدھی بات تو بتایا نا سیدھی کیا سیدھی بھی کریں نا سیدھی کر دی دیکھیں اب وہ کہتے ہیں نا لوگ یہاں کر دیں گے یہ بغل چھوٹی ہوگی اسی کبوتر کی بغل دیکھیں اب اس کی کبوتر کی بغل دیکھیں یہ میرا گھوٹا بھی چھوکا یہ یہاں آگئی ہے اب میں نے پر بھی زیادہ کھول دیا وہ میں نے پر بھی کم کھولا ہویا اور بغل بھی ختم ہوگی تو یہ کام سا بات نہیں ہے یہ نہیں کرو بچوں کو جو نئے ہمارے آ رہے ہیں دوست شکیم بھائی چھوٹے بھائی وہ سیدھی بات سمجھاؤ تاکہ وہ آگے چلیں اس سے اب گورے نے انٹرنیٹ کے اوپر کلر میکنگ کا پورا دیا ہے آپ کو کسی سے بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انٹرنیٹ کھولیں اس میں گورے نے دیا جو رنگ آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے کبوتروں کا وہی رنگ بنے گا چوتھی پیڑی کے بعد کل سیرے بنانے یا سفید بنانے وہ چار پیڑیوں کے بعد وہی کلر ہے کلر میکنگ اس کا اڑنے سے نہ اڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف کلر میکنگ ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ رہی بہت لوگ بتاتے بھی ہیں بہت لوگ نہیں بتاتے چلو اللہ بھلک سرے سب کا بھرہ یہ کبوتروں کے در مجھے بہت پسند ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کی نہیں بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ تو چند جان ہے بھورے پاٹھ میں نہیں ڈڑتا ہے جی ہے کہ بتائیں خاصی بے چانے ہی نہیں ہے ہے ہاں آمد نے کوئی نمبر پتھانے کیا یہ پچانوے لے گا پچانوے پچانوے کا بھا ہی لے گا یہ اس کا بھا ہی ہے جو بھی آیا اس کا سکا بھا ہی ہے ایک ہی جو لی کے دو جو بڑے 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 بڑیڈر ہیں بڑیڈر ہے میرے صرف جب ہے یہ سب تیرہ داری سے نکلے گا مجھے پتہ ہے رجی اس سے آپ نے یہ دیکھیں اب اس کے جو مشین لگی وہ تیرہ ساری کے دنی سے نہیں لگی نہیں لگی ماننے والی بات اس لیے میں کہیں سے بھی پریدہ لے کر آتا ہوں نا بے شک اس کے گھر میں وہ شام تک بچے بڑھا رہے ہیں میرے دوست ہیں ہمدان مرادرہ میرے دوست ہیں بھائیوں کی طرح ہیں وہ مجھے کہتے ہیں خدا کا واسطہ جوڑا نہ توڑ دیں بہت اچھے بچے بڑھا رہے ہیں میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو گلتا میں پتہ جاتے ہی ٹوٹے گا جاتے ہی ٹوٹے گا میں اپنی مرضی سے کوشی کرتا ہوں کہ جو اللہ باگ نے مجھے سمجھ دی ہے میں اس کے طریقے سے بناوں جو جترہ ایک میں علم تھوڑا بہت جو سکا ہوں اسی کے ساتھ سے اس کو پرندے کو گناوں اب آپ یہ دیکھیں اب یہ ان کے آگے سے آگے پوچھیں امضا بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں تو کبوتر بازوالا سوال کریں کیا میں نے ایک گھنٹے لگے تھا نمال تھا نوان چاہاں میں اپنے درد لاہور اب تو موٹر میں بن گئے یا تین سبہ تین گھنٹے میں یہاں آجاتا ہوں میں تو جب بھی لاہورا تھا جب گہارہ گھنٹے میں آتے رہے ہیں اسٹرے میں بھی لاہورا تھا جسے میں سات گھنٹے بکے تھے اور میں جہاں پہ بھی مجھے پتہ لگتا ہوں وہاں تک گیا ہوں جب ساتھی آپ نے استاد چودری سکی صاحب کی بازیاں دیکھی ہوئی ہیں جی میں نے آخری سال دیکھا تھا جب وہ آخری سال انہیں گھر سے اڑھا تھا نا بازیاں دیکھنے کے لیے ملتان سے آیا تھا تو میں ان کے جا کے باہر کڑا ہوئی تھا اور وہ مجھے کبوتر پسندتا ہوں نا کل سیرا اس کے پروں میں نومت اسمہ چھوڑ کے دو پر کالے تھے وہ مجھے اچھا لگتا تھا وہ اتنی کبوتر بادی نہیں آتی تھی زمانے میں نا مجھے نا وہی وہ کبوتر اڑتے میں اچھا لگتا تھا میں اس کی پھڑک دیکھنے آتا تھا بادی کے اندر ٹھیک ہے وہ میں نے وہاں دیکھنے ہی چلا جانا ہے پھر جب چوئی صاحب نے نہیں وہ سیکنڈ لاس سیئر تھا لاس سیئر میں یہ دن پر پھٹا ہی کری ہے کبوتروں کے اس دن بابا دین مروم بھی محابت تھے ان کے استاد حنیف صاحب بھی محابت تھے تو چوئی صاحب نے بندہ بھیجا کہنے گے کہ وہ بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے اس کو اندر لیا وہ مجھے کہنے گے کہ چوئی صاحب بھلا رہے ہیں پھر ہم اندر گئے وہ دن پہلی دفع ہم ڈائریکٹ لی ان سے تاروح ہوا اور بابا دین صاحب سے بھی ملکات ہوئی ان سے استاد حنیف صاحب سے بھی ملکات دی جو چوئی صاحب کے استاد تھے چوئی صاحب سے بہت نائیس آدمی ہے اچھا سر یہ دیکھیں اب یہ سارے تیرا ذریف میں نکر رہی ہیں ابھی کوئی آگے ان کا کوئی نمبر رکھ جاتا ہے کوئی آگے کوئی نمبر رکھ جاتا ہے جڑا جڑا نمبر کہتا ہے میں کہا بسم اللہ ٹھیک ہے میں بھی مان لے تو اور یہ سب خود نکالے گئے ہیں بچے تر فور جنریشن میں چل رہی ہیں اب میرے نظر میں یہ پر ہوئے جزیں کبوتر شارٹ ہوتے ہیں یہ والا پر نکل گیا جس ان یہ نے کبوتر شارٹ ہوتے ہیں یہ آ جائے گا جتنے ہی مجھے جکل ہے چیک کرو یہ سب سے سپیشل چیز ہے یہ سب سے سپیشل چیز ہے یہ آپ دکھائیں آپ دکھائیں یہ سب سے سپیشل چیز ہے بھائی کبوتر بازوں کے لئے یہ یہ کالے سفید پرہ رہے ہیں اس سے زیرہ نظر میں اچھا نہیں آئے گا یہ میں کھول کے آپ کو سوٹ دکھانے کی چکر میں آپ سمجھے گے کہ یہ سیکویں سکراب ہے نہیں سیکویں سکراب نہیں ہے یہ میں کھول کے دکھانا چاہ رہوں یہاں تک آپ کو پر نظر آئے یہ تک آپ کو اس کی فرق اندازہ ہو پرواز گیا کہتے ہیں اس کے بارے میں پرواز اس کے بچے پروازی نکلے ہیں ایسے دیکھو تو انہوں بڑا مزا ہے دانہ اللہ بند ہے کیونکہ اڑانے کے لئے گاڑی بھگانے کے لئے ٹینکی بھی بڑی ہوں یہ سب بوسی میں سے نکالے جا رہے ہیں کوئی کبوتھر کو غلط بیج میں نکلا ہو کسی ٹیل غلط نکل آئی ہو پر پرزہ خراب ہو گیا ہو اور حالانکہ بڑا کبوتھر وہ ٹیل سے بھی بڑا ہے نہیں چاہیہاں ڈی سے بھی تھوڑا ٹائٹ ہے پروں میں زیادہ ٹائٹ ہے وہ مجھے دو دف آیا ہے لیکن پانتہ پانتہ پاندہ دیتوں کے لئے مچ مرید جو میں آپ نے آپ کو چھڑی ہوں آج وہ ڈریکٹ آیا ہے میرے آنے میں یہی بات ہے وہ سکتہ جوڑ کی ویسے مجھے سمجھ گیا ہے اس کے اوپر والے کھانے والے نکلے ہیں سا جی اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا جا رہے تھے میں نے بتایا تو دیا بتایا تو دیا بھار کے بارے میں یہ پر مضبوط پا رہے ہیں جتنی ایک ہمیں اقل ہے اس پر نے نکل کے آنا ہوتا ہے بھائی ہیں سکے دونوں ہیں آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے میں دوبارہ پوچھ رہو نا انٹرویو چل رہا ہے بھائی ہیں آپ نے دیکھے دونوں نار دونوں مادیاں ہم نے بھائی ہیں کیا آپ تیرا داری ہیں نہیں 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 ہمیں کمال ہے جی بہش آپ ہماری گیم ایبریج کی ہمانے کہ ہم نے کنا تا گھنٹا گھنٹا کھا موڑ لے وہاں پورے ہیں گھنٹے ہم نے پورے کرنا ہے ہمارا کہ ادھر پرسے بھی لیاں ہم تو مر گئے آپ ہی دیکھیں لہر کے اندر میں بازیاں جیتے ہیں کپ آر جاتا ہے وہ کیوں آر جاتا ہے کبوتر گٹا لیتا ہے اچھا ایک اور بات آپ کی چینل سے یہ جو سنا لوگوں کو میں کہتا چلو یا نہ میرا چودر صاحب سے ایک تلاف ہے نہ میاں صاحب سے نہ کسی اور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خالی یہ دو دن مندے دونی ہیں جن کے کبوتر ہیں نہیں جی بہت والے والے ہیں سیڑ والے بھی ہیں وہ فلانے والے بھی ہیں فلانے والے بھی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اڑنے والے کبوتر رکھنا چاہتے ہو تو اڑنے والے کی بات کرو والے والے کی بات چھوڑ دو آخر کبوتر تو کہیں نہ کہیں سے آتے ہی ہیں ہاں نہیں کسی کے بعد وہ کہے کہ یہ فلانے والے فلانے اس کو بھولا یارتے ہیں جو اڑنے والے نا وہ والا دکھا جو ترا اڑنے والا وہ دکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی نہیں اسی سے جو ان سے آپ لے لو وہ بے شک کون سا والا ہوں یہ صرف میں نہیں چلی کہا تھا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے والا تو وہ اس کے والا تو وہ اس کے والا ہے ٹھیک ہے نا جی ہا نہیں یہ جو چار نمبر جو بیٹا ہے پہلا تیرا تاریخ کے بیٹے کا بیٹا تیرا تاریخ کا بیٹا یہ اس کا آگے سے بیٹا ہے پہلا بیٹا ہے دوسرا بیٹا ہے پہلا بیٹا ہے سب سے پہلا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا ہے جو بہن بھائی کا نکالا تھا نا آگے پھر ایک جو سا پر ڈالا اس میں نا پھر یہ نکلے تیرا ہے کہ یہ کچھتا ہے یہ ہے ما کیا رہا یہ ہے لے پ resilient کیا ڈالا schle اڈالا اس سے پہلتے ہیں ہاں eager اس کے والے ہیں اور اس کے بالتوارے کی空 stunned نے اچھے اوٹھے اللہ اندر کی طرف icating سangs ہوا دنشان ہے کہ یہ جانگے کہ وہ جانگے ہیں یعنی وہ اللہ چھوچگے کے لئے تو ہےiev administer ہلک طور پر تو یہاں پھلیں جانگے وہ سمجھ ما ہے اس کی ذات پڑے گا یہ اس کی جانگے کی تو اور ان جانگے کے لئے یہ ساو جنگی در بحر اس کی بگل بڑی کریں یہ لوگ بڑی ہوگی اے جو آپ ابھی اس کا بتا رہے ہیں وہ اس کو اکسر لوگ پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پارنا بالکل سیدھا ہونا چاہیے وہ قصوری قبوتروں میں ہوتا ہے سیدھا کیونکہ ان کی تیلی ہارڈ ہوتی ہے جن قبوتروں کی تیلی ہارڈ نہیں ہوگی میں نے نہیں دیکھے کہ وہ اس طرح کر کے پاروں اور اگر کوئی ہوں گے تو میرے مشاہدے میں نہیں ہے یہ تھوڑا سا ہی اتنا سا ایج جو ہے یہ باہر اوپر سے جو باہر کے درست ہے یہ تھوڑا سا جھکاؤ مارتا ہے آپ یہوں دیکھیں نہیں یہاں سائیڈ سے ہاں جی اب آپ یہوں دیکھ رہے ہیں ہاں جی یہ تھوڑا سا اس کو مارے وہ کہنا ہے نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ قبوتر اٹھتا نہیں ہے میں نے کہا یہ کیسے نہیں اٹھتا ہمارے دارے اٹھتے ہیں تمہارے کیوں اٹھتے ہیں یہ اس بات کے پر بات یہ یعنی کہ آپ کو زیادہ پسند آیا باپ سے بھی نہیں یہ بات نہیں کر رہا میں نے کہا پرک آیا نا میرے ذہن میں میں نے کہا یار دیکھو یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ پر تھوڑا سا یوں نہیں ہونا نہیں اس کا باپ ہے چار نمبر چار نمبر کا باپ ہے یہ کیسا باپ سے بہتر ہو گیا آگے یا باپ جتنا رہا وائن لے گیا آپ کو دیکھتے ہیں وائن لے گیا آپ سے اوپر سوگے پر انہوں کو دیکھتا ہے اسی خوشے میں گیئے آپ کو آئل دیکھنا د tamanho ہے اسکا ضلوب انطاق یا چکا اسکا ضلوب مسửلروف انطاق یا اسکاھی اس پر آئی اسکا یا اسکا نیک اچھی ہے اس سی کواب یہاندکہ ایک باپسی یہ دیانی تو ہے پوینٹ میں تکیئی گیا میں تو نہیں کہہ دکھتا ہوں اگر آپo پوینٹ جتے ب sovereign انشاءاللہ سارے پوائنٹ دیکھتے ہیں اگر آپ ان پوائنٹوں کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں اس لیول کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں تو دادا سخت ہے وہ مجھے بھی پتا جب میں نے پرچیز کیا ہے میں نے اس کی مادی لی نہیں تھی ناری لیا تھا ٹھیک ہے نا جی پھر میں نے اس کی میکنگ خود سے کی نا لاغ سے مادیاں ہزارہ لگائیں اور اس میں نے بنایا جو بھی جتنی مجھے ایک سمجھ ہے تھوڑی بہت ٹھیک ہے جی آگے سے یہ اس کی تھارڈ جنریشن بنید ہے تھارڈ اور آپ کو فورت جنریشن نید ہے انشاءاللہ آگے جب بچے اڑھائے گا وہ بڑے حجیب و غریب اڑھائے گا کمال اڑھائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بس اتنے ہی کچھ جو انسا لگے ہوئے کرنے باقی یہ جو کبوتن ہوتے ہیں نا یہاں لگے ہوئے کہ یہ نیچی کی مٹی رہا ہے یہ اچھا بن گئے ہیں جی زیادہ اچھا بن گئے ہیں وہی مدرہ صاحبہ کہتے ہیں کہ باپ سے بھی اچھا ہی , وہ کبوتن سے ب kindly آئی ia ہے جو کہ اچھا ہوئے ہیں وہ میں آگے ہیں جو بھی جوڑے ہیں اچھی ہیں جوکا مطلب سے بچے، وہ کسی سے بحث نہیں بایا کہ یہ بھی لگا سکتا۔ conversion بن گئے ہوgar نے تک لیچھا ہوں ، وہ ساتھ بن گنے سے ہسو کرسکار releasesu ڈتک لڈ گادا۔ اچھا بن گئے ہے جو بھی بھائیے جوڈة لگا ہی ہے وہ تو کبوتر ہوں نے یہ جوڈے ہیںاللہ ہم اس لہتے ہیں جوڈے ہیں اس لگ مجھے ایک دو چیز پاکنٹ ہوں گے جو مجھے بہت بہتر راکت کرتے ہیں جیسے شاہد بھائی رہا گیاں یہ بولیں ہیں دو کبوتروں بھی بولیں ہیں وہ جو دو بھائی آئے ہیں کیوں نہیں کیوں دو بھائی نہیں کیوں یہ اکتر پہلے آتے اور اب آیا جو دو بھائی آئے ہیں وہ امی سے اکتر بھی بولیں ہیں وہ ان کی کمزوری ہوگی یعنی کہ ان کا ایک مین پاکنٹ ہے وہ ہر بندے کے ایک دو پوائنٹ سے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو بہت زیادہ ٹیٹ کرتے ہیں درہ در لوگ آنکھ میں گھوشتے ہیں میرے ایسا کہ اس کو آنکھ کی تنی تمید نہیں ہے میں کیا گھوش کروں گا تو میں نے اپنا ٹیوہ بنائیا ہے میں نے ادھر سے ٹبوتر پر چیک کرنا ہے میں ہمیں چار بندوں میں دیکھ کے ناں ٹیڑا سیدھا آنکھ سیدھی ٹیڑی کرتے ہو تو دیکھوں کخ کئی سمجھ نہیں آرہی وہ مسپریزیہ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ شاید بھائی سے پوچھیں کہ یہ کیوں بولے تھے دو کبوتروں میں جی شاید بھائی آپ بتائیں آپ کیوں بولے ہیں دو کبوتروں میں جو آپ آپ سے مطلب کے جو بے اختیار ہو کے بے اختیار ہو کے آپ یہ بات آپ بولیں کہ کوئی چیز جس میں ساری چیزیں بہت زیادہ اچھی ہیں اب اس میں ڈیفرنس آرہا ہے ایک ہی جوڑے کے ہیں کسی کی ہڈی مادی پہ گئی ہے کسی کی ناں پہ گئی ہے نہیں ایک جوڑے کے نہیں ہے نا مختلف جوڑوں کے ہیں مادیاں مختلف ہیں کبوتر ایک ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنس آرہا ہے اس وجہ سے کسی کی راؤن میں ہے کسی کی تھوڑی سی فلیٹ ہے سٹریٹ ہے یہ تھوڑا سا فرق آرہا ہے یہ ہے جی شاہر خان کبوتر یہ خود اڑاو ہے ان دونوں کبوتروں کے پر ایکسٹر تھے اڈنے کے ساتھ سے اس پہ یہ بے خیار ہو کے بولے کیونکہ یہ کبوتر اڑانے والے ہیں اگر یہ صرف جوڑے والے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی نہ بولتے ہیں آپ یہ ہیں کیوں شاہد بھی اسی میں سے بولے ہیں انہوں نے پر کولے ان کے موزے یہ جیز ہوتی ان کی زیادہ مین فوکس ہوتا ہے اس کے اوپر کہ یہ انہوں نے کبوتر ہے کہ انہوں نے کبوتر ہے یہ ہے جیز اس لئے بولیں اس کبوتروں کے دو کئی مرتبہ سے اس طرح ہوا ہے کہ کئی جگہ پہ گئے ہیں ان کے کھڑے میں جو جو کبوتر ہے وہ نکالا ہے انہوں نے دکھایا ہے انہوں نے اکثر کہا جی یہ مارا جیٹ میں کہتا ہے ہم پلہ مار کے نکالتے ہیں تو پھر بیٹھتا ہے وہ کبوتر نکالا ہے کئی دفعہ اس طرح بائچانس ہو گیا یا تھوڑا بہتی لمحہ بابا جی کی وجہ سے جی آپ کتنی دیر سے ہیں بابا جی کے ساتھ بابا جی کے ساتھ تیرہ سال ہو گئے جوانی گرک کر لی اس سے زیادہ ہی ہوگی جوانی گرک کرتی بابا جی بابا جی باہر کس طرح آئے گی وہ بھی پوچھو حضرت جی ساجی آپ بتائیں کہ اب باہر آپ کس طرح آئے ہیں باہر محلیٰ کہ نہیں نہیں باہر تو مطلب ہے کبوتر بازی میں کبوتر بازی میں جو باہر میں تو اپنا کام سے کام بس اپنا ٹھیک ہے جی کبوتر میں زیادہ پاکستان سے پرچیز کرتا تھا ٹھیک ہے کیوں کہ نہ کبوتر دیکھتا تھا نہ کسی کے وجہ نہ آنا ٹھیک ہے نیٹ سے کبوتر دیکھنے وہی سے پرچیز ہی کرنی ٹھیک ہے ہاں جی اور سسٹم جلانا نیٹ تو سا جی اب آیا ہے پہلے آپ کیسے نیٹ پہ کبوترہ آپ دیکھتے تھے بارہ چلا سال پہلے یوٹیوب آجت ہے یوٹیوب تو کافی پرانا ہے نیٹ بھی بہت پرانا ہے نیٹ بہت پرانا ہے تو سی فیس بک دیکھ گالہ کرو ٹھیک ہے جی ہاں جی تو سی انسٹاگرام دیکھ گالہ کرو ویٹسپ دیکھ گالہ کرو ہاں جی پہلے یوٹیوب بہت پرانا ہے یوٹیوب دی اتھے ساری ہیں موییاں دیکھ لو پندرہ سال پہلے بھی بیچے نہ لیں بہیاں نے کڑ کڑ کے اتھو یہ رہ گا ہے لہی جاندے سکھ یہ سونا دے یہ بڑا چنگا یہ فلانا یہ فلانا یہ بڑے جمع کر کے رکھے دی والے والے جی تو کس نے آگے پوچھے کہ اٹھا نالا انہوں نے کہا اے کوئی نہیں تھوڑی سی ریسرچ بتائیں آج ساری پروپ پر میں چاروں کے آج تفصیل کے ساتھ جو آنا اس چیز کے اوپر گفتگو اور پھر شاروخ خان نہیں ہے شاروخ کھان بھی ہے کئی لوگ یہ جو انتی ہے کرتب کر رہے نا وائبریٹ والے اس میں کودر بھی بھا لے تھی نا پسو نا شاروخ بھئی یہ پر کونسا ال پر ہے یا کونسا پر یہ دیکھیں نا ال بن رہا نہیں کچھ اس کو نائکی کا کہتے ہیں سائن جو نائکی کا سائن بنتا ہے شوز پہ ہوتا ہے وہ سائن بنتا ہے اور گوڑ بھی اسے بولتے ہیں وہ سائن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے صحیح پادے لابین پادے ہوگی پادے لابین یہ گوڑ بان رہا ہے ہاں جی گوڑ بان رہا ہے دیکھیں نائکی گوڑ بان رہا ہے دیکھیں پوائنٹ دیکھیں پوائنٹ دینا ہوتا ہے پوائنٹ لوگوں کو سمجھ آجیں یہاں سے چون سے پکڑ لیں اس کو جی جی کہیں اس میں کالا پن نہیں ہے ڈارک نہیں ہے مطلب کہ یہ کالا پن کالا پن سیاہی کالا پن آپ کو پتہ یہ ہے یہ کالا پن نہیں ہے یہ جب سبز رنگ تیت ہوتا تو تب یہ چیز بنتی ہے یہ کالے گنڈے نہیں ہے یہ سبز بارے سارے یہ چیز دیکھ لو یہ دیکھ لو اس کی چونچ دیکھ لو اس کی آنکھ دیکھ لو ہاں نہیں کیا کہنا چاہیے یہ گرینیس ہی کہیں گے نا سکر جی یہ دیکھیں پہلی کالی کتنی بڑی ہے بریڈر کبوتر کی نشانی ہے نشانی ہے بابا جی کیوں لڑا ہی کرارے چھوٹی ہوں اس تو بیار بریڈر نہیں یہ جو ہم مجھے بات کرتے کہ یہ والا فارجوں سے نمبر اس پر سے جو تھا بڑا ہونا چاہیے یہ بڑا ہونا جی جی آپ دیکھیں نا یہ دو چھار چھے آٹھ اور ایک نو کلی اس کی اب اوکلی ادھر رہی آئے گی نا اتنا فکرانس آئے گی جھاڑی بھی جھاڑی بھی پہلے جھاڑی بھی یہ شارو خان رہتا ہے خود یہ شارو خان یہ اس کا بھائی ہے یہ تیرا دریگہ سگا بھائی ہے اچھا اب میں اس کا بھی بھائی آپ کو منگا آگے دکھاتا ہوں یہ ان کی ماؤں کو پڑا کیا اچھا یہ جو ستا جی آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ پار یہ بڑا ہونا چاہیے اس کے اندر کتنی وہ ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ اچھا ہے کیا ہے یہ تھوڑے سی اس کے بارے میں بتائیں یار ہزارت بات یہ بھگل دا پار بڑا ہوئے تھے چھنگا ہونتا ہے تو مانا ایک سیٹ کیتا ہے لیکن مردہ سوڑتا ہوتا ہے پہلا پار بڑا زیادہ لوگ یہ کئی بندی کہیں اے بھالا جڑا بڑا پار ہونا چاہیے اگر یہ بڑا ہوگا تو بھگل آٹومیٹ یہ چیز چھوٹی ہوگی اگر یہ چیز بڑی کہتے ہو تو پھر یہ چھوٹا ہونا چاہیے لوجک بنے گی بیسے لوجک نہیں منتی ہاں نہیں آپ کے کنے کم تاب بہت کریٹس ہمیں ہوا اور ہوا ہے ابھی مجید کہ آپ کروا ہوگے یہ پھر چھپنے لے پنگا یہاں لینہ ہی پنگا ہوتا ہے یہاں تھا کام ہی پنگا یہاں تھا کام ہی پنگا یہاں تھا کام ہی پنگا فون لائیو نہیں چلتا نہیں وہ کام ہی مقادرت ہے کبوتر ہی کام مقادرت ہے خانہ صاحب تود ہی یہ کوئی گالہ کیتی تھی کیا لگیتی تھی تھی میں نے کہا یہ فیوریٹ کبوتر ہے تو انہا فیوریٹ کبوتر ہے اللہ تو انہاں گفت ہو گیا میں اس پر آجی تھا ایلو لائیو دے بچی گفتر لائیو یہاں تھے بھی اپنے کہا رہی ہے ایلو گفتر لائیو دے جاؤ جاں گے بناوان دے تو مادی بھی لے وہ نال مادی بھی تو خاو جی لے آم مادی بھی دے وہ انہاں گفتر لو جی ویورز یہ آج استاد جی نے اپنا ہے مین شارو خان کبوتر جو ہے وہ استاد خالد کو گفت کر دی ہے اور اس کے ساتھ مادی بھی آج گفت کر دی ہے دیکھو جی قدر دان کو پرندہ دینا چاہیے جو جس کا قدر دان ہو میرے مرگ بازی کے استاد ہیں ٹھیک ہے جی وہ بلا کے کہتے ہیں پتر ککڑوں کا رکھنا ہے جیڑا تنو پسند ہوئے دو جا نہیں دو رکھنا دنیا کینڈی رینوں گھندہ جی دنیا دے چلیں گا تو اپنے کرو سارے چنگے بارس اٹھیں گا تو جو تو اپنی مان کے چلیں گا تو پھر تو کامیاب ہوئیں گا اپنے کے کامیاب لبیں گا دانا میں ڈال دوں کبوتر اگر کبوتر میرے ہیں موے خان اور پھنے خان آگے ان کو فیل کر کے چلے جاتی ہیں وجہ وجہ بھائی مجھے خود پتا ہونا چاہیے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے کوئی فیل کریں جب فیل کریں پاس کریں لو جی وہ نہ رہ اور یہ خلیفہ نمان صاحب کی فیوریٹ کبوتری ہے ٹھیک ہے جی فیوریٹ ان کی کبوتری ہے یہ جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے لائم میں بتا رہا ہوں یہ مادی ساتھ اس کبوتر کے گفت ہوگی جوڑے گفت ہو گیا آپ نے دیکھنی ہے دیکھنی ہے دائلو دوفا جوڑے گفت ہو گیا اپنے گول تو اٹھے گار کے دی گھا لے گی یہ اس پانے نہیں کہا جڑا شکردہ نے کہا جنگا ہو کہ میں پوتر چھانڈا ہے نو ہون تے یہ کھانا میں نے یاد ہو گیا شاہب آج شاہب آجی نے ان چھانڈا ہون ہے دوبارہ آجی سے کھانے جنی ترماں در آئے گا انتر میں کھانے ہی بدلی کرنا آج تو بار تیری نظر چاہ گیا تم بھی چیک کریں ماشاءاللہ پر آپ کو چیک کروایا ہے یہ جو آپ کا فیوریٹ نہیں آئی تھا یہ اس کی بیٹی ہے اور لا جواب پروازو کی مالک ہے نمان باٹ صاحب نے یہ پسند نہیں کی تھی میرے گھر میں ان کی فیوریٹ ہے ان کو پسند آئی تھی یہ یہ جو مصہ نہیں ہے آپ کا فیوریٹ یہ اس کی بیٹی ہے انہیں نکالی ہی ساری بیٹی ہیں آج تک بیٹا نکالی ہی ستاجی آنکہ شوک کروا دیں اس کی بیٹی ہے آنکہ شوک کروا دیں ہی ستاجی آنکسی آنکہ پھولا یہ آپ کریں صاف شکر ہے کامیر کرڑا ہے آپ hiہ کی سوکی پانی چلی آپ کو سوکی پانی جانتے ہیں سوکی پھول گھرانکسی آئی تیر ہے اس کی پیچھل ہی بھول گا جو آپ کو کیسی لگی بیٹی ایک ایک پونٹ سے چلو جو بیٹی آپ کو کیسی لگی میں آپ کو لائے بلا کیوں کرتا ہوں اگر آپ کو پسند نہیں نا پسند آپ سامنے کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں بالکل نا پسند تا نا وہ بندہ کہتا ہے اس کبوتری کو پرسو کی ذمہ ہاتھ لگا لیا خالد صاحب یہ چیز کے دوائے ہاں جی نے انڈے چھوٹ دیا اس نے انڈے چھوٹ دیا کسی چھگر نے آگے آل لگا لیا ہوا اب اگر یہ بات ہم کرے تو لوگ نراد ہو جاتی ہیں اس کی بھی لال پر آئے ہیں یہ بھی لال پر آئے ہیں ہاں جی اوہ نہیں نہیں ہے گال شاٹو ہاں 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 گال شاٹو ہمیں لے رہی کار لڑ گئے ہاں میرے تو چھوٹر آئے ہیں لال پر آتے نہیں ہے کبوتر میں یہ ہے یہ اب جوڑا چھوڑ دو جی یہ جاتے جو دفعہ جون تھا نا جس وقت خالد اب آمیں انہیں ناس جان انہیں کہا جوڑا یہ ساد اور انہیں کہا تھا جاروکان تھا جاروکان لیکن نکلو میرا خیال ہے سنچری ہوگی ہوگی ہے جو میرے سامنے جس کو چیز پسند ہے اس کو دی جا رہی ہے تو بھئی کا ملاقی اور یہ آج سوہ آج سوہ میں نمبر ٹیپل فگر ہی شامل ہے سمجھیں سنچری ہوگی ہے ایسے ہی گفٹ ملتا ہے مطلب جو خاص جو شاگرد ہوتے ہیں دوست یار ہوتے ہیں بڑے بھئے کسی کو میں نے کبھی نہ کی کبوتر سے کسی بھی پرندے سے نہیں نہیں نہ اوہ یار اللہ کے بندوں کدھر چال پڑے ہو کس طرف کبوتروازی کو لے چلے ہو ایسا اخلاق دو ایسی محبت ہو دیکھو ایک دفعہ پہلی دفعہ ہے بخاری صاحب کے ساتھ میرے شکیرد ہے بخاری صاحب نا ٹھیک ہے بخار شکیرد تو میں نہیں ان کو کہتو میں کہتو یار تمہیں استاد ہو میں شکیرد نہیں بن سکتا ایک ہے نا استاد نہیں بن سکتا آپ ہی استاد ہو ٹھیک ہے جی ایک دفعہ ہی ہے ہاں جی اب بھلا کیسے کرتے ہیں فون بھبے کدھر ہے میں جی آگئی ہوں اچھا میں آ رہا ہوں پھر پلانے دن آنگا نکلی نہ گھر سے ایسی آٹر لگایا تھا جی آگے بھی چھنا نکلی میٹنگ چھوڑ دی کل آپ لوگا تھا کٹے میں تھا کیا بولا صبح کو گھر سے باہر نہیں نکلوں گا صبح ایک دن کا کام تھا لاہور میں مرزا صاحب کا ان کو کہا جی آپ اپنا آج ماظرہ تھا اپنا کام مارا کٹھا ہے کل میں آپ کے ساتھ اب صبح میں پھر کاشی بھائی کی طرح مجھے جالا ہے مجھے اپنا جنہ والا صبح میں کاشی بھائی کی پھر ان کو کہا کال کام کار لیں گا پڑتو تاک ہے تو پھر پڑتو کوئی ترتیب بنا لے کے سیٹنگ کار لیں گے آن دی سار دن سے ماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے یہ بھی بتاؤں سار دوپیر سے بیٹھے میں ہم کٹھے کسی بندے کے اپنا اپنا دیکھے ہیں نا اتنے کبوتر ہمیں سارا دن میں بھی نہیں دیکھے سارا دن میں صرف جنرل باتیں کر رہے تھے کوئی کسی مکی کوئی گرب کی بات نہیں ہو رہی تھے کوئی پارٹی بازی کی بات نہیں ہو رہی تھے کوئی بازیوں کی بات نہیں ہ رہی تھے آپس میں مائن سیٹ کی بات ہے نا امساد지 آپ کا میان سیٹ ہو گیا ہے نہیں میان سئٹ کی renowned کیا تو بتاء Portugal Jaan کسی بات کرنے کے ہاں نہیں ہم بتائے میں اپس میں گپ شپ کرنے کے ل tengan ہم آپس نا اپنا ہمارے پر پہ تنا فدول ٹائم ہے کہ میں لوگوں کو demonstrate اور دلگو آر بھی اور یہ وہ یہ سب میں نے دیکھا بہت میرے دوست بھی ہم مختلف پارٹیوں کے اندر ہیں ٹھیک وہ یہ پارٹی بھائی سے کچھ نہیں دینا دینا نہ میں نے سارے دن سے ہماری کو نہ انہوں نے کیے یہ نہیں کہ یہ کر رہے در میں نہیں مانا کر رہا لگے نہ کر رہے یہ آپ کسی نے بھی بات نہیں کری نہ یہ ٹوپی کی نہیں چڑھا کافی دیتوں میں بابس قدر کے والی صاحب کے ساتھ اور تاہیی کے ساتھ بیٹھے گپے مارتے رہے اب ان کے ساتھ بتاؤ کیا باتیں کیا باتیں کرنے ہوگے حضر شام کے اوپر آئے ہیں ایسی بات ہے اندیرہ انہوں نے سے یہ مغرب سے تھوڑا سا پہلے وہ اوپر آئے ہیں یار دیکھو بات بہت ہمیں کیا لینے دینا کسی سے بندے کی برائی کریں میرا صرف مقصد جو تھا کہ یار جو کبوتر بیچ رہے ہیں ان کو جو گالیاں پڑھتے ہیں وہ جاہل ہو گالیاں نکالتے ہیں سب سے ازادہ کر کبوتر بازی میں لٹا گیا ہوں گا تو میں بندہ ہوں گا ٹھیک ہے جی میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں پکی کہ میرے اپنے میں فالٹ ہے اپنے اندر دونڈو اپنا فالٹ جو بلے سیکھو آپ کبوتر لاتے ہو اپنی مرضی سے لاتے ہو اب وہ غلط ہے صحیح آپ اپنی مرضی سے لائے ہو تمہیں کسی نے زبرستی بھیجا پھر چلو اس کے پر کیس ڈال دو آپ جاتے ہو سفید آئے والا ٹیڈی چاہیے یہی والا لینا ہے تو اس کے اندر اس بندے کا قصور نہیں بھیجنے والے اس میں آپ کا قصور ہے آپ کیوں گلت کبوتر لاتے ہو تو میرا جو اپنا ایک مانا یہ تھا ایک تو اپنے میں فالٹ اونڈو ٹھیک ہے اپنے فالٹوں کو ٹھیک کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے بہت زیادہ میٹنگ کی بہت زیادہ میں نے کوشش کی سیکھنے کی مجھے کسی میں نہیں نہیں سکھائی مردر صاحب نے کہا جو بھی سیکھا قرآن نے ان کو اس کھایا ٹھیک ہے جی جس اس آدھ کے پاس گئے ہیں ہنے ایک نئے فلسفری چھوڑ کے رکھ دیا آگے اور نیا تماشا کر کے رکھ دیا پچھلی پہ بھی نہیں دے اگلی پہ بھی نہیں دے ٹھیک ہے جی ایک اس آدھ آئے اے چنگے دوسرے نہیں ہیں گندے اے بھلے چنگے کدھر چاہیے یار جب پیمانہ پکڑا پھر پیمانہ ساتھ کبوتر کو پکڑ لیا جو اچھا کبوتر انہ والا تھا اس اس کو پکڑ لیا اس کو دیکھنے چرو کر دیا کہ بھئی اس میں ایسی کیا خوبی ہیں اور جو نہیں اڑتا اس میں کیا ایسی بھرائی ہیں وہ آہستہ آہستہ کچھ دو چار پوائنٹ ہاتھ آگئی اب جو دو چار پوائنٹ ہاتھ آگئی ہیں نا اگر مجھے کسی اس آدھ نے کہا نا آ کے میرے کبوتر فیل کی ہیں میں فوری اس کے گھر پہنچ گئے دیکھنے کے لئے کہ بھائی اس میں میرے فیل کر دی ہیں اس نے اپنے کیا رکھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی ہاں دی جو جس طرح کی میرے وہ فیل کر کے جا رہا ہے اس سے بہتر کبوتر انہیں کوڑے میں رکھے ہوئی ہیں اب میں اس کو پوچھ رہا ہوں کہ ساتھ جی میرے والا کبوتر آپ فیل کر کے آئے ہو ٹھیک ہے ہاں دی یہ بلکل سیم ایسے ہی کبوتر ویسے اس کی ٹیل کھول رہا ہے یا اس کی دم ویسی ہے اس کے پر ویسے ہی ہے یہ آپ نے کیوں رکھا بلڈی بڑا بڑا ہے میرے والا جو کتے تھے بلڈ سی میرے والا جو کتے تھے بلڈ سی میں جو تو کہہ رہے ہیں کہ میں جتھو لیاکیا ہے یہاں وہ کہتے ہیں شام جو بچے اڑا دیں نہیں ہے کبوتر ٹھیک ہے جی تسی کہہ رہو نہیں تیرا فیل میں نے کہا جی اگر میں نے کسی کبوتر کو فیل کرنا ہے نا یا کہنا ہے تو میں نے پھر ویسا رکھنا بھی نہیں ٹھیک ہے میں نے اپنا مائنڈ بھی سیٹ کیا اور اپنے برڈز بھی سیٹ کیا ٹھیک ہے جو میں بات کرتا ہوں نا یہ اوپن میرا گار ہے آجو مرزا صاحب جو ان سے ہے ان کی محبت ہے پیار ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے میرے سے کوئی لینا نا میرے سے کوئی دینا نا ان کو میرے سے کوئی لالچ نا پرندوں کی نا کوئی اور دانا پانے کی نا کسی اور چیز کی ٹھیک ہے مرزا صاحب پہلے دن یہی دیکھنے کے لئے آئے سے کہ یہ بابا سکندر باتیں کرتا ہے درہ چل کے تو دیکھیں اور اس کو ایک بات میں سمجھا کے ہیں یار تیری ذرا ہم بھی بڑے جذباتی تھے جوانی میں ہم بڑے جذباتی تھے ہم بندے کے گاٹے بھی ٹوجہ تھے نجازی ٹھیک ہے نا اس کو سمجھا کے آتے ہیں شریف آدمی لگتا ہے نا ٹھیک ہے اس کو سمجھا کے کرتے ہیں یار ایسی باتیں نہ کیا کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب انہوں نے آکے برڈز دیکھے ٹھیک ہے اب وہ بہتر ہی بتا سکتے ہیں کہ جو میں باتیں کرتا ہوں اور اپنے بڑے دکھاتا ہوں کیا وہ میچ نہیں کرتی ملکل میچ کرتے ہیں یہ بات ہے طب ہی بندہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے صرف میں نے ان کو ایک بات شروعی تھی میں نے ایسی دائرے ٹائم پاس کرنے کے لئے ہم لوگ یوٹیوب چلا لیتے ہیں اس کے اوپر ایک جگہ بھی ان کی بات ہو رہی تھی وہ فٹے والی کہ آپ فٹے لے کے ان کے لئے وہ 3.5.5.5 انچ کا ہاتھ لگا لیں اب میں وہ سن رہا ہوں کہ 3.5 انچ یہ انچ ہی اللہ کیا چکر چل پڑا بھی اب وہ کہہ رہت ہے کہ ہر بات دیکھیا انگلیاں ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ تو بات سے ہی ہے جگڑے کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا تم 3.5.5 انچ کا فٹا جو فٹا ہے جب رکھو گے جہاں آپ کے ہاتھ کا پیمانہ بڈی اب آپ بھر جگہ فٹا لے کے تو نہیں پھرو گے تو آپ کا پیمانہ بن جائے جب آپ ہٹی پر رکھا کرو گے آپ کو پتہ لگے اب یہ اتنی ہے کہ نہیں ہے اب ایک یہ پہ معنی بھی ہے ایک ہوتا ہے کہ جب جوڑ اور ہٹی کے درمیان جو گیپ ہے نا اس کا پہ معنی ڈالو ٹھیک ہے اس پہ بڑی چھوٹی ہٹی آپ کو پتہ لگے لوگ بڑی ہٹی گنتے ہیں اس طرح جس کا جو قد کا دیکھیں 6 فٹ کا جو بندہ ہے نا اس کی شوڑر کی ہٹی یہ ڈیفرنٹ ہوگی ایک بندے کا جب قد پانچ فٹ ہے نا اس کی شوڑر 6 فٹ والے جتنا شوڑر نہیں ہوتا اس کا کم ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کہا تھا وہ کبوتر کے اوپر جو ان سے کہا تھا ایک تو پہلی بات ہے وہ اونیر بات آنے والی نہیں تھی وہ تو شرارت اور اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو آنی کوئی نہیں ہدایت اللہ میں کہہ رہو ہدایت آنی کوئی نہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے وہ لائی والی ان تھی وہ گروپ کی بات تھی وہ ہمارے گروپ کی بات تھی یعنی کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے جس کو اللہ انہاں بدنام کرنے کی چاہے نیچے گرانے کی کسی کا باپ بھی نہیں گرا سکتا لائی میں کہہ رہا ہوں کسی کا باپ بھی نہیں گرا سکتا آپ کی جو مرضی مالک ہے وہ ہے ٹھیک ہے نا اور آہستہ ایتا نتیجہ ان کے سامنے آتا جا رہا ہے آہستہ ایتا ان کے سامنے ان کا نتیجہ آتا جا رہا ہے سارا نا وہ بات یہ تھی بہت سارے استاد آتی ہیں کبوتر ایک دیکھتے ہیں دم بڑی ہے یار دم کا آپ نے کون سا پیمانہ پکڑ لیا ہے دم بڑی اگر افریقی بندہ ہے اس کو کیا بونے گی لاتے ہم لگا سکتی ہیں سر کبوتر اتنا بڑا ہے اللہ پاگ نے جتنی اس کو موٹر دی ہے اسی کے ساتھ سے اس کو پردے باقی دیے رہا کسوری کبوتر توڑے سائز میں لبے ہیں تو آپ ان کی ہڈی ان کی ٹیل نہ آپ لو اس کا کوئی پیمانہ سا اٹھ کر لو جو چیمپین کبوتر ہوا نا چیمپین کبوتر آود بھائی کا میں نے اس کی ہڈی نہ پی دم نہ پی بعد میں میں نے اپنے دو پوٹے رکھے تو وہ نکلیں میں نے کہا یار یہ پیمانہ ٹھیک ہے میں نے کوئی پانچ ساتھ کبوتر کا تجربہ کیا وہ ہی نکلتا ہے پورا وہ ہی نکلتا ہے اگر کبوتر کی ہڈی اتنی ہے اور اس کی دھم آپ اتنی لمبی دیکھ رہا پھر آپ اس کو کہہ سکتا ہے اگر اس کو موٹر اللہ نے اتنی دیویا نیچے تو تیل بھی اسی اتنی سے دینی ہے ایکسٹرا کوئن سا بڑز ہو جائے گا جس کی موٹر اتنی ہے تو امیتنی ہے یہ ایکسٹرا کوالٹی کا میں آگیا ہے یہ اگر آگے اضافی صفت جسے کہتے ہیں اضافی خصوصیات جیسے بھی آپ کے سامنے پچانمی آیا ہے یعنی اگزیمپل ہم کو اتر کی دے سکتے ہیں جہاز کدھر ہے اگر آگے دکھا وہ اگزیمپل ہے وہ میں ایک بات ان سے کری تھی میں نے کہا کہ اس میں بات کرتے کرتے ایک جذبات میں ان سے غلط بات ہو گئی تھی وہ انہوں نے کہا ایک بات مجھ سے غلط ہوئی میرے موہ سے گالی نکلی میں نے فوری یہ مسرمی یاد ہے میں نے فوری اسکیوز کیا تھا اور لائیو اسکیوز کیا یہ بات مجھ سے غلط ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ ایک سال پہلے کی مووی تھی میری وہ جب اون ایر کی گئی ہے نا ایک سال پہلے کی مووی تھی فرینڈز صرف نیچہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی وہ ٹھیک ہے نا اور ان کے موہ پہ تھپڑ لگا تھا الٹا الٹا ان کے موہ پہ تھپڑ لگا اور لگ رہے ہیں اور لگتے رہیں گے اور روز مجھے سنتے ہیں روز مرتے ہیں روز سنتے ہیں سب سے پہلے ویوز ہی انہی کی آتے ہیں روز سنتے ہیں روز مرتے ہیں اللہ میں ان کو بھی خوش رکھیں ان کو بھی دعا دیں نہیں آنے یہ دعا دیں رب نے کہا نہیں آنے دعا دیں دعا تو کر سکتے ہیں نہیں دعا دیکھو جی کیونکہ ہمیں تو جو ہمیں تعلیم ملی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پر تو کیا کیا کچھ کیا گیا تو انہوں نے آپ سب کو دعا دیں سر میں نے آج تک نہ ان کی مووی دیکھی نہ ان کو دعا دیں آپ کو غصہ آئے گا کیونکہ آپ کے ساتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ہم تو دوست بھائی آپ کو اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مٹی بات اللہ میں ان کو نہ خوش رہے ہیں بھائی وہ جتنی مردی کوشش کوئی کر لے کسی کو نیچا دکھا لیں جب غم کی طرف سے آپ کی اچھائی ہے نا تو بس مر اچھائی ہے کوئی دستہ ہی بنتا جا رہا ہے نہیں جی دوستو پچانویں نمبر کبوتر آگئے آپ کو اس کا شوق کرواتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست کبوتر ہے ٹھیک ہے جی اب یہ کبوتر ایکسٹرا ہے اس کو اللہ باگ نے ایکسٹرا دے دیا اس کو اڈی بہت زیادہ لمبی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ٹیلز کی آپ دیکھ لو ٹیلز کی چھوٹی سی ہے یہ پروں کے ساتھ دیکھو نا ٹیلز کی جو در آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ کبوتر بند ہو گیا اب کہاں ہے ٹیلز کی یہ پورا وی بند گیا یہ دیکھیں مرزا صاحب اس کو اکسپلین کریں گے کبوتر کو نا اس کی دیکھو اڈی ایکسٹرا اللہ باگ نے اس کو دے دی ہے یہ وہی کبوتر جس کو مرزا صاحب نے جس کے پر بھی کہا تھا کہ بہت ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے یہ وہی کبوتر آ گیا دوبارہ اچھا پچانوے نمبر یہ وہی کبوتر ہے جس کے پر پہلے بھی انہوں نے دکھا ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا یہ پر وائٹ اور بلیک ہے اس لئے شیط ہو سکتا ہے خانہ اس کا پچانوے نمبر ہے اسی کٹنگ سہی داری خانہ اس کا پچانوے نمبر ہے لیکن یہ کبوتر جو بلیڈ لائن تھے وہ تیرہ ذاری ہے تیرہ ذاری کی فور جنوریشن ہے ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا اب یہ اب یہ جب جوڑوں میں ڈلے گا بہت چیزیں وہ کور کرتا جائے گا بہت کبھو اپنی محادیوں کے اگر تھوڑی بہت انیس بیس ہوگی یہ کورنگ کریں گا دناور کے ایک دبائی ہے لیکن کبوترہ برگا ہے کہ نہیں بلکو یہ اتر دیکھتا ہے آہو بھائی بڑی آنک چھوٹی آنک کی بات کرتا ہے ان سے پوچھو کہ یہ بڑی آنک ہے یا چھوٹی 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 یہ اس کی آنک تھوڑی سی اوپر سے کھلی ہیں اس کو ہم تھوڑی سی کھلی آنک کہیں گے نہیں نہیں یہ کھلی آنک کچھ نہیں کھلی آنک میں بولتا ہوں کہ جو آنک گریپ نہیں ہے وہ یوں ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اپر گوشت تک نظر آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ اچھا نہیں ہے ایکسٹر کھلی ہو جائے گی پار بی سوڑی اس کا دکھا یہ ہر چیز مناسب اچھی ہوتی کبھی بھی زیادہ بڑی چیز کوئی بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اس کو کیونکہ میچ نہیں کر رہی ہوتی اس کی بانڈی کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کی اگر آنک اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں تو کیا لگ رہا ہوتا ہے ڈڈڈو لگ رہا ہوتا ہے ہاں نہیں یا اولو لگ رہا ہوتا ہے بلکم گوروں کے لئے تو اولو ایک اکل مند پرند ہے ہم تو اولو کو اولو ہی ہوتے ہیں نا ہاں نہیں ہمیں اپنی طریقے سے بات کر رہا ہوں کیا کہ اس کی آنکیں بہت بڑی ہوتی تو اولو لگتا نہیں ہاں نہیں پھر وہاں کا سارا کچھ پتہ لگتا ہے ہاں نہیں لیکن وہاں کا جو پیمانہ اور ترتیب ہے نا ہاں نہیں ہمدان برادران کی ہاں نہیں وہ یہ ہے ماشاءاللہ کیا بات ہوتا ہے چھوڑے ان کے کو اتر ہوتے ہیں پیچھے ان کے کو اترا سے میں نے اون ایر موویوں میں سارے دکھائے میں ہیں ایسے کو اتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پر جو انسان کہا یہ دیکھ لو ہاں ہاں مراندہ اس کی طرف ٹمپریچر کچھ نہیں کرتا اور یہ فور جنریشن ہے دیرہ داریہ فور جنریشن ہے یہ ساجی کتنی دیر میں آپ نے ان کی فور جنریشن تھیار کر لی ہے ہوتا نہیں کہ لوگوں کے دن میں یہ مائنٹ ہے ہوا گیا کہ آپ نے پانچ سال لگ گئے ہیں دس سال لگ گئے ہیں ایک سال لگا صرف ملکل ایک سال کیوں پٹی پٹے چھے پانچ 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 کلی کے پٹے 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 کریں میں نے جوڑے لگا کے ان کی آگے سے انڈے لے کے پھیر دیے جلدی جلدی میرے کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے مجھے اللہ پاک نے ایک زندگی تھی لوگوں کو ممکن چار چار پانچ بچے چے داد دس ہوں لیکن مجھے یہ پتہ میرے پاس ایک ہے تو میں نے ایکسٹرا جوڑے لگائے ہوتے ہیں جب میں نے ایک پیرنگ کی ہے اس کے میں نے انڈے پھیرنے ہیں تیرہ ہزاری کبوتر کے ماشاءاللہ تقریباً تین مہینے بعد اٹھارہ بچے ہیں میرے پاس سے مادی نکالیا اور ساری تیار مادی میں لگاتا ہوں یعنی یہ مادی الگ رکھی ہوتی ہیں ان میں سے ایک مادی پکڑی اس نے کراس ہوئے پانچ سات آٹھ دیفت دنوں میں تھا تھا یا اس کی ہوئی فٹا فٹ اس کی انڈے جو ان سے اٹھائے اس کے پھیر لیے نا کئی دفعہ تو میں نے تین تین کبوتریاں بھی کٹی چھوڑی ہیں تین تین مادیاں بھی کھانے میں چھوڑی ہیں ہاں جی اس کو کیلشیم دے رہا ہوں اس کو جو ان سے اپنا ویٹامین دے رہا ہوں یہ ویون دے رہا ہوں فٹا فٹ اس کو بھائی جلدی کرو جلدی پریڈ کرو اس طرح تین تین مادیاں چھوڑ کے ہم نے یہ سسٹم دیکھا ہے دبائی کے اندر ہم نے دیکھا ہے ایک نر کے ساتھ دو دو تین تین چار چار مادیاں بھی چھوٹی اور بچے بھی پھالتے بھی دیکھیں ہیں ماشاءاللہ تو اسی حصہ سے ہم نے مادیاں اپنی ریڈی کر کے اور تھوڑا بڑا کیج لے کے اس کے اندر کموتر سے کراسنگ کروالی ساری کموتر نے کراس کر دی انڈے ہوئی آئی مادیاں انڈے لو انڈی ہے ہم نے پھیر لیے یہ بیسے بھی جو طریقہ کہا رہا ہے ایک سنگل جوڑے کا لہتا ہے کلوز فارمنگی سے بولتا ہے ہاں دی اس میں بریڈنگ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو کنکھرم بات کی ہے کیج فارمنگ میں یہ جو کیج چھوٹی جگہ پہ آپ فام کرتا ہے میں نے جتنی بھی دبائی کی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ ایک کمرہ ہے اس ہی میں ان کی ساری بریڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے خانوں میں لگے ہیں بھنجرے لگے ہیں ان کو انہوں نے بند کیا ہے ان سے وہ کام لے رہے ہیں جو ان کے بچے بڑے ہوگے انہوں نے کچھ دن کے لیے باہر نکال دیا نلا دیا جو بھی کوئی گرٹ ڈال دیا جو بھی اس طرح وہ کلے پھرنے باقی جو ان سے مین جوڑے ہیں وہ بند ہوئے ہیں اس طرح ان کے بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوں گے تو وہ باہر نکال دیں گے تاکہ ان کی باڈی کی مومنٹ بھی ہو جائے اور وہ بچے ہی پھار دیں گے میں نے اسی چیزے کا میں دنیا جاری آگیاں آپ دیکھیں بکریاں پہلے چرائی جاتی تھیں ابھی کلوز فارمنگ میں چلی گئی ہیں اور جو اس وقتی بکریاں کلوز فارمنگ میں رکھی بھی ہیں وہ بکریاں اتنی تکڑی ہیں جیسے قربانی کے تیار بکرے کی جاتے ہیں وہ اس طرح ہی پھار دیں انہوں نے اپنی ہی میں کوئی گلہ کرنی ہے نہیں ٹھیک ہے تمام دوست اچھا جی میں استاذ جی کچھ دوست جو ہے نا وہ گریٹ ڈالنا بند کر دیتے ہیں کبوتر کو مینہ ڈالی ہیں دو مینہ ڈالی ہیں بند کر دی گریٹ ہم لوگوں نے نارمنلی ایک سلینگ لینگلی ہے ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے تاکہ صرف وہ آپ چپسی ڈالیں تو اس سے تو ظاہر ہے کہ وہ اندے کوئی چھلکہ بہت زیادہ ہارڈ بھی ہو جاتا پھر وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہے بات کر رہا ہم لوگ سلینگ لینگلیج میں گریٹ ڈیوز کرتے ہیں اس طرح مٹی وغیرہ یہ وہ ڈالتے ہیں یہ چھئیے گا بھتر ہوں یہ بارہ بارہ ماں چاہیے یہ جوڑے والوں کو خاص طور پر چاہیے کیونکہ یہ کیج میں بند ہوتے ہیں یہ نیچرلی تو نہیں تھڑکوں پھر رہے ہیں کہ جہاں چاہیے وہ چنتے ہیں ہم جو ڈالتے ہیں یہ مجہوری ہیں وہ ہی کھاتے ہیں تو ان کو جب یہ مٹی وغیرہ ملتی ہے اور یہ تھوڑا خاص طور پر بونز کا جو پوڈر بھی اس نے ملائیں لازمیں تو انشاءاللہ آپ کے جو بچوں کی اڈی چھوٹی نکر جو بھی وہ بوری ہو جائے صحیح بون فاسٹ بون فاسفیٹ بون فاسفیٹ لیں جی اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت بلکل تھوڑا ڈالنا ہے یہ مٹی لی ہے نا اپنے آدھا کلو تو اس کے اندر ایک جو چاول کانے والا چمچہ ہے وہ برابر کر کے ڈالیں ٹھیک میکسیمم یہ بھی ایک دن ڈال دیا نا پھر دو دن کھر نہ ڈال دیا ٹھیک اگر آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بھی ڈال دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیں جی اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے اجازت جی جی اجازت نہیں کرو اب پھر جو تھا ہے شکردیاں بھی کر دیں لائی میں لائی میں مقاو کاما نہ دا جی جی سا جی لے آو جی جڑے جڑے گے نہیں آجا ہوگی آجا ہوگی ہاں جی لمح پالوانا آو جی آو سا جی آئے درا تصویریں تصویریں بھائی تو اپنے فون سے لائی میں کیا ہوگے تجھے شارو خان نہ دیکھتے آو جی آو شارو خان نہ دیکھتے آو جی دلاور بھائی سب سے پہلے جی دلاور بھائی ہوں گے شاگرد استاد باپا سکندر صاحب کے دلاور بھائی آپ یہاں پہ پاکستان میں کہاں سے ہیں جی گجرات سے دلاور بھائی شاگرد ہوں گے استاد باپا سکندر صاحب کے لیں جی بسم اللہ کریں ادھر ادھر دیکھو ادھر ادھر دیکھو گے تصویر دالی لائن کے نا وہ لائلی سی آگی چلو جی ادھر میرے دیکھ کے آجو باقی آجو بھائی آپ کا کیا نام ہے ادنان ادنان آپ کہاں سے ہیں گجرات سے ادنان بھائی ہے جی گجرات سے شگیرد ہوں گے استاد باپا سکندر صاحب کے دیکھو جی تصویر لہو جی لیں جی لیں جی ادنان بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آگے آپ کا کیا نام ہے جی آمیر بھائی کہاں سے آپ آمیر بھائی آفدہ بھائی سے گرد ہوں گے استاد باپا سکندر صاحب کے سامنے دیکھیں یہاں پہ جی آمیر بھائی بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو آلو جی چلو جی آپ کا کیا نام ہے جی مرتضی 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 بھائی آپ حفظہ بھائی سے شگرد ہوں گے استاد باپا سکندر صاحب کے اور یہ جہاں زیب بھائی آج جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ سلام 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 کہہ رہے ہیں باپا جی مرتضی بھائی ہو گئے تصویر جی مرتضی بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو آجو بھائی آجو 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 بھائی تو سی بھی آجو تو سی بھی آجو نام کیا جی آپ کا محمد عرفان محمد عرفان کہاں سے ہیں آپ کوٹ رادا کیشن سے ہیں جی محمد عرفان شگرد ہوں گے بابا استاد بابا سکندر صاحب کے استاد ہو گئی تصیر جی بہت بہت مبارک ہو جی آپ آلی مٹھا کھاؤ بھائی برا لڈوں گا برا لڈوں گا جی اور کوئی بھائی اوکی ہو گیا اوکی جی اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے اجازت ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں